کیسے ہیں دوستو پاکستان کو جس کرائیسز کا سامنا ہے وہ بہت گہرا ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید ہی کبھی دنیا میں کسی لیڈرشپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو جیسا کہ آج پاکستان میں ہے لیکن کتنی انٹرسٹنگ بات ہو دوستو کہ ہم آپ کو چار ایسے تاریخی چیلنجز کی کہانی سنائیں سچی کہانی وہ چیلنجز جو پاکستان کے موجودہ حالات سے بھی کہیں گہرے تھے اور ہماغیر تھے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان ممالک میں سے کون سے لیڈرز کس سٹیٹجی سے اپنی قوم کو ان حالات سے نکال کر لے گئے اور وہ چاروں ممالک آج دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک ہیں وہ کیسے ان مشکل ترین حالات سے لے کر گئے یہ ہماری کہانی ہے جن لیڈرز نے ان مشکل ترین حالات کا کامیابی سے مقابلہ کیا ان میں سے ایک تو وہ تھا کہ جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترا تو اس کا ملک ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار حصوں میں ٹوٹ چکا تھا ماضی تو ان کا شاندار تھا لیکن حال تباہ حال تھا اس لیڈر کو غیر ملکی ایجنٹ اور پٹھو بھی کہا جاتا رہا دوسرا لیڈر وہ تھا کہ جس کے پاس چند لاکھ کی آبادی والا ٹھارا لاکھ کی آبادی والا اتنا چھوٹا ملک تھا کہ کوئی بھی ہمساہہ کسی بھی وقت اس پر قبضہ کر سکتا تھا تیسرا وہ تھا کہ جس کے ملک کو ایک مرتبہ نوجوانوں کی ایک طاقتور اور جائز ریزنیبل تحریک نے جیم کر کے رکھ دیا تھا چوتھا ہماری کہانی کا سٹیٹسمن وہ ہوگا دوستو کہ جب وہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے یا کمپین کرنے کے لیے نکلا تو اس کا ملک ٹوٹ چکا تھا دو حصے ہو چکے تھے اسے دو چیلنجز تھے بہت بڑے کہ اس نے اپنے ملک کو بھی جوڑنا تھا اور وہ نفرتیں بھی کم کرنا تھی جن کی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا تو ان چاروں نے یہ ناقابل یقین قسم کے کارنام میں اپنی لیڈرشپ سے کیسے انجام دی اس سلسلے میں دوستو ہمارے پہلے لیڈر جنہوں نے اپنی کمزور ترین پوزیشن سے کھیلتے ہوئے اپنے ملک کو عظیم بنایا یہ جرمن فیڈرل چانسلر کانریڈ ایڈ نائر ہیں انہیں اپنا ملک جرمنی ایسی حالت میں ملا تھا جب اس کے چار ٹکڑے ہو چکے تھے ایسٹرن پارٹ سوویت روس کے کنٹرول میں تھا جبکہ ویسٹرن پارٹ کے جو تین حصے تھے وہ امریکہ برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں تھے ملک میں ہر کچھ فاصلے پر بورڈز آویزہ تھے بورڈز لگے ہوئے تھے کہ یہاں سے امریکن سیکٹر شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے پھر یہاں سے بریٹش ٹیٹری میں آپ دراصل جرمن ہے لیکن بریٹش ٹیٹری میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے نکل کر آپ اب فرنچ میں جا رہے ہیں اور یہاں یہ ختم ہو رہی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ یہ وہ زلت تھی جو جرمن قوم برداشت کر رہی تھی وہ جرمن قوم جس کا شاندار ماضی صدیوں پر پھیلا تھا جو عظیم رومن امپائر کی لیگسی ہولی رومن امپائر کو لیڈ کرتے ہوئے اس کو لے کر سنچریز تک چلی تھی پھر روشین امپائر کے نام سے یہ قائم رہی پھر نازی امپائر بھی کئی سال بنی رہی جو کہ انگلیش چینل سے لے کر روس کے درائے والگا تک جاتی تھی تو کہاں وہ عضبت رفتہ اور کہاں اب یہ کہ چھوٹا سا ملک اور وہ بھی چار ٹکڑوں میں اور جگہ جگہ بورڈز لگے ہیں کہ فلاں ملک کی ٹیٹری آپ کے اپنے ملک کے اندر تو ایک زلت تھی پھر اور بتائیں آپ کو کہ صرف ملک تقسیم ہی نہیں تھا بلکہ غربت بھی انتہاؤں پر تھی کرز اتنا تھا کہ کئی صدیاں بھی چکاتے رہیں جرمن تو کرز ختم نہیں ہو سکتا تھا وہ لوگ جو ابھی پانچ سال پہلے یورپ کے سب سے خوشحال لوگ تھے اب وہ سڑکوں پر باقاعدہ بھیک مانگا کرتے تھے اور ان کی ایک ایک ہڈی پسلی گنی جا سکتی تھی لاکھوں نوجوان مارے جا چکے تھے اور جس لیڈر کے لیے وہ دیوانوں کی طرح پاگل تھے وہ لیڈر خودکشی کر چکا تھا ہزاروں جرمن سولجرز جنگی قیدی تھے اور نہ جانے کس کس ملک میں قید تھے اور بہت سو پر تو جنگی جرائم میں مقدمات چل رہے تھے قوم کا مورال زمین پر پڑا تھا کسی کو امید نہیں تھی کہ اس اتھا گہرائی سے وہ کیسے نکلیں گے کون نکالے گا لیکن کانریڈ کے پاس ایک پلان تھا تہتر سالہ بڑے کانریڈ اڈر نے ان مارے ہوئے تھکے ہوئے مایوس لوگوں کو عظمت رفتہ کی کہانیاں سنا کر سستی ایفیون بیچنے کے بجائے اس کے اُلٹ ایک پلان تیار کیا وہ آجزی کے ساتھ نئی حقیقتوں کو مانتے ہوئے نیو ریالٹیز کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنے لگے سٹیپ بائی سٹیپ وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اسی یورپ کے ساتھ اور مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں اور انہی کے ساتھ کرنے ہیں جن سے بھی شکست کھائی ہے یعنی برطانیہ، امریکہ، فرانس وغیرہ کے ساتھ اور ان سے بدلہ لینے کا پروگرام وہ اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ ہم نے اب نہیں بنانا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہم یہ کر کے دیکھ چکے ہیں اور ناکامی کا مو دیکھ چکے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انہی مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کہ جن سے ہم جو پرافیای طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے مل کر ہم نے ترقی کرنا ہے وہ ایسا اس لیے سوچتے تھے کہ ہٹلر یوت فورس کی انقلابی، بدلے والی اور دنیا پر چھا جانے والی سوچ کا ڈیزاسٹر، دباہکاری وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے وہ اس طرح کہ کبھی کوننیڈ ایڈ نوائر جرمن شہر کولون کے میر ہوا کرتے تھے این ان دنوں جب ہٹلر جھوٹے پروپگنڈے کے ذریعے نفرت پھیلا کر نفرت کی بنیاد پر اپنی سیاست کھڑی کر رہے تھے خود کو قوم کا واحد نجاب دہندہ بنا کر پیش کر رہے تھے تو ان دنوں کوننیڈ ایڈ نوائر ہٹلر کے خلاف بولنا کرتے تھے نازی پارٹی کے خلاف بولتے تھے پھر آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر اپنے خلاف بولنے والوں کو اپنی یوت فورس کے حوالے کرتے تھے اور یوت فورس اس شخص یا اس ادارے کا جینا دو بھر کر دیا کرتی تھی یوت فورس ہٹلر کے مخالفین کو قدار اور ملک دشمن قرار دیا کرتے تھے پھر یہ ہوا کہ جب ہٹلر اقتدار میں آئے تو ایسے لوگوں کو کال کوٹڑیاں دیکھنا پڑی اسی طرح کے کئی الزامات میں دراصل یہ بڑا سیاستدان ایڈ نائر موت کی کوٹڑی میں بھی دو بار بند ہوا ایک بار تو تفتیش کے دوران کسی طرح بچ گیا لیکن دوسری بار اس کا بچ جانا مشکل تھا مگر ہوا یہ کہ ہٹلر فورس کے ایک شخص نے پرانے تعلق کی بنیاد پر جو کولون شہر سے ان کے ساتھ تھا اس کی بنیاد پر انہیں بچا لیا انہیں بیمار اور بڑا قرار دے کر دراصل ہسپتال بھیج دیا گیا تو جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی مگر ایڈ نائر ہٹلر کی گسٹاپو فورس کی ہٹ لسٹ پر بہرحال رہے اگر 1945 میں برلند چند ہفتے اور فتح نہ ہوتا اور ہٹلر نے خودکشی نہ کر لی ہوتی تو کورنرینڈ ایڈ نائر یقیناً مارے جا چکے تھے تو خیر اب یہ بچ گئے تھے اور بچے گھچے تباہ حال ویسٹ جرمنی میں جو کہ امریکہ برطانی اور فرانس کے کنٹرول میں تھا الیکشن اناؤنس ہو گئی 1949 کے یہ الیکشن بھی دوستو انہی ویسٹن پاورز کی زیر نگرانی ہونا تھے ان الیکشنز کے لیے ایڈ نائر نے ایک سیاسی الائنس کرسچن ڈیموکریٹک یونین کے نام سے بنایا انہوں نے امن اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے نعرے سے اپنی سیاسی کیمپین کا آغاز کیا وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے پاسٹ سے پیس میں آنا ہے یعنی جو غلطیاں ہم سے ہوئیں انہیں مان کر خود کو بھی ماف کرنا ہے اور خود پر گزرنے والی قیامت کو بھی بھونا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے بدلے کا مائنڈ سیٹ اب نہیں چلے گا ترقی کا مائنڈ سیٹ لے کر پھر سے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے وہ طلبہ سے خاص طور پر خطاب کرتے کیونکہ ہٹلر نے ان مچور ذہنوں کو ہی سب سے زیادہ برباد کیا تھا ایڈ نائر جنگ سے تباہ حال یونیورسٹری ایڈیٹوریمز میں خطاب کرتے اور پوچھتے بتاؤ بچوں ایسا کیوں ہوا کہ ایک پاگل شخص ہمیں اتنا عزیز ہو گیا کہ ہم بیسک لوجک کو بنیادی دانش کو کو اگزسٹ بقائے باہمی مل جل کر رہنے کے حصول ہی کو بھول گئے ہم نے ایڈالف ہٹلر جیسے شخص کو اقتدار تک کیسے آنے دیا ہمارے سوسائٹی چیکس کو کیا ہو گیا تھا دراصل وہ پوری جرمن قوم کو جرمنی کی تباہی کا ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے کہ خاموش رہ کر اور ہٹلر کا مقابلہ نہ کر کے عام جرمنوں نے ایک بہت بڑی گلتی تو بہرحال کی ہے اور یہ گلتی قوم کو تسلیم کرنی چاہیے اپنی یہی مستیکس تسلیم کر کے آجزی سے آگے بڑھنے کا ان کا نعرہ بہت مقبول تو نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو سوچنے سمجھنے پر گوھر کرنے پر مجبور ضرور کر دیا مگر یہ بھی زیادہ لوگ نہیں تھے دوستو 14 آگست 1949 کو الیکشن کا جب ریزلٹ آیا پہلے الیکشن کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انہیں بس 1.8 پرسنٹ ووٹ ہی اپنے مخالفین سے زیادہ ملے تھے اپنے پہلے سب سے بڑے مخالف کے ان کے ووٹ 31 پرسنٹ تھے اور ان کے مددے مقابل کے 29.2 پرسنٹ تیسرے بھی 11 یا 12 پرسنٹ پر تھے سو یہ بہت بڑی کامیابی نہیں تھی لیکن ایک لیڈر جس کے پاس واقعی ویژن ہو آگے بڑھنے کا اس کے لیے یہ کافی تھی سو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا اپنی قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا انہیں ترقی آفتہ قوم بنانے کا سب سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو ہٹلر کے خوفناک پروپیگنڈے سے باہر نکالنے کے لیے پروگرامز ترطیب دیئے ڈوکومنٹری فلمز دکھائی جاتی عقوبت خانے اور کنسنٹریشن کیمپس دکھائے جاتے عام لوگوں کو ساتھ میں انہوں نے ویسٹرن پاورز سے بھی بات شروع کر دی کہ ہم تو دراصل آپ ہی کا حصہ تھے آپ ہی کا حصہ ہے ہمیں قبول کیجئے اور ہم پر جو سیکنڈ ورڈ وور کے بعد ہٹلر کی وجہ سے پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ ختم کر دیجئے وہ الیکشن جیتنے کے کچھ ہی دیر بعد برطانوی داروحکومت لندن گئے یعنی اسی ملک کے پاس جس نے انہیں ابھی شکست دی تھی جو ان کے ملک کا چار سال پہلے تک بدتری دشمن تھا یعنی انہوں نے فوراں پیغام دیا کہ ہم ریکنسلیشن کے لیے تیار ہیں ان دنوں امریکہ نے یورپ کے ساتھ مل کر نیٹو کا ڈیفنس الائنس بنایا تھا جو کہ یورپ کو سوویت روس سے بچانے کے لیے ایک ملٹری الائنس تھا ایک ملٹری اتحاد تھا تو چانسلر کانوریڈ ایڈ نوائر مسلسل کوشش کرتے رہے کہ امریکہ اور یورپ انہیں بھی نیٹو کا رکن بنا لیں لیکن انہیں میمبر نہیں بنایا جا رہا تھا کیونکہ جرمنی پر فوج رکھنے کی پابندی آئے تھی بارال وہ کوشش کرتے رہے اتنے میں چار سال گزر گئے دوبارہ الیکشن ہوا ایڈ نوائر دوبارہ جیت گئے اب وہ امریکہ گئے وہاں جا کر انہوں نے پھر ڈپلومیسی کی انہوں نے یقین دلایا اور ان کو بتایا کہ میں پہلے یورپین ہوں پھر جرمن ہوں انہوں نے کہا کہ میرا ملک مغربی ملک ہے اور ہم ویسٹن پاورز کے ساتھ ہیں یہاں دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ سوویت روس والے اسٹرن جرمنی پر روس کا قبضہ برقرار تھا لیکن ویسٹن جرمنی کے جو تینوں حصے تھے وہ الیکشن جیتنے والی پارٹی ہی خود مختاری سے منیج کرتی تھی یعنی ویسٹ جرمنی جو تین حصے تھے وہ یونائٹ ہو کر ایک ملک ویسٹ جرمنی بن چکا تھا تو خیر ایڈ نوئر کے امریکی دورے کے دو سال بعد یہ ہوا کہ کامیاب ڈپلومیسی کے نتیجے میں جرمنی کو پہلی بڑی کامیابی یہ ملی کہ نائنٹین ففٹی فائیو میں انہیں نیٹو کا رکن بنا لیا گیا یعنی اب وہ فوج رکھ سکتے تھے ان پر لگی سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سب سے بڑی پابندی ختم ہو چکی تھی جرمنی کو ہٹلر کی لیگیسی سے وراست سے دور کرنے کے لیے ایڈ نوئر نے یہودی تنظیموں کو تھری بلین فرینکس بھی ادا کی یہ رقم اس کمپنسیشن کے لیے تھی جو ظلم ہٹلر نے جرمنی کے رہائشی یہودیوں پر ہولوکاوسٹ کی شکل میں ڈھائے تھے ان کی ایسی ہی پولیسیز کی وجہ سے دوستو سوشلسٹ جو لوگ تھے جو طاقتیں تھیں انہیں مغرب کا غلام اور امریکہ برطانیہ کا پٹھو کہا کرتے تھے لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھوڑے جسم کے ساتھ اپنی آجزانہ لیڈرشپ کو جرمنی کی خاطر آگے بڑھاتے رہے وہ اپنی ملٹری اور انڈسٹری کو ویسٹرن پاورز کی مدد سے ڈیویلپ کرتے چلے گئے تباہ حال انڈسٹری ایک ایک کر کے بحال ہوئی اور ان کا اختیار بھی ان کے پاس واپس آتا چلا گیا ان کی اس ہمبل لیڈرشپ کا دوستو کلائمیکس تھا نائنٹین ففٹی فائیو میں جب سوویت روس کا انہوں نے دورہ کیا ماسکو کا حالانکہ وہ رشیہ کے بے حد خلاف تھے اور سوشلسٹ روس انہیں مغرب کا غلام کہتا تھا ناپسند کرتا تھا مگر وہ اپنی آنا کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ماسکو پہنچے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہزاروں جرمن فوجی ورلڈ وار کے خاتمے کے وقت سے قید تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوویت روس ہمیشہ انکار کرتا تھا کہ ان کے پاس کوئی جرمن قیدی ہیں بھی مگر اب چانسلر اڈنوائر سوویت روس میں ٹیبل پر بیٹھے مذاکرات انہوں نے کیے تو وہ جرمن قیدی رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے دس ہزار کے قریب جرمن قیدی گیارہ سال بعد آفٹر الیون یئرز جب اپنے گھروں کو لوٹے اور ٹرینوں سے اترتے ہی اپنے پیاروں کے گلے لگے تو یہ قیامت خیز خوشی کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا یہ دوسری بڑی کامیابی تھی جس نے جرمنوں کے زمین پر پڑے ہوئے مورال کو اٹھا دیا اب ان کی ایکانومی بھی ترقی کر رہی تھی اور ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت بھی آ رہا تھا تو مائی کیوریس فیلوز اسی طرح چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز اپنی ہمبل لیڈرشپ سے تیہ کرتے ہوئے ساٹھ کی دہائی تک امریکہ اور فرانس کے کنٹرول سے مکمل نکل چکا تھا اب جرمنی چار نہیں صرف دو حصوں میں تقسیم تھا ایک پر وہ حکمران تھے چانسلر تھے ایڈ نائر اور دوسرا حصہ سوویت روس کے پاس تھا ایسٹن جرمنی کی شکل میں جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی تو ایڈ نائر کی لیڈرشپ میں ویسٹ جرمنی نے اب اتنی ترقی کر لی تھی کہ لوگ ایسٹ جرمنی سے سوویت رشیہ والے جرمنی سے ویسٹ جرمنی بھاگ کر آ جاتے تھے اسی لیے سوویت روس نے ایک طویل رکاوٹی دیوار ریزسٹنس وال قائم کر رکھی تھی جس کا ایک اہم حصہ برلن وال کے شکل میں دنیا میں مشہور ہے 1967 میں 90 سال کی عمر میں ایڈ نائر چل بسے لیکن جس جرمنی کی بنیاد وہ رکھ کر گئے تھے جس تباہ حال ملک کی ٹریجیکٹری انہوں نے درست کی تھی وہ آج دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہے تین اکتوبر 1990 کو جب سوویت روس کلیپس کیا تو ایسٹ جرمنی نے بھی ویسٹ جرمنی کو جوائن کر لیا دیوار برلن گر گئی یہ کانرائڈ ایڈ نائر کی پروگریسیو مائنڈ سیٹ پولیسیز ہی کی پہت بڑی کامیابی تھی جسے دنیا دیکھ رہی تھی دوستو یہ ہمارا پہلا لیڈر فیڈرل جرمن چانسلر کانرائڈ ایڈ نائر ایک ایسا لیڈر تھا جس نے اپنی ویکنیسز پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور کامیابی سمیٹھی تھی لیکن اب ہم ایک ایسی لیڈرشپ کی مثال آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد جو کہ ایک ٹرانسفارمر لیڈرشپ تھے جس نے خود کو بھی ہر لمحے میں بدلا اس لیڈر نے اور اپنے ملک کو بھی بدلا یہ ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تھی دوسرے لیڈر دوستو امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن ہے ان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ جب وہ ایٹین سکسٹی ون میں اٹھارہ سو اکسٹ میں پریزیڈنٹ بنے تو ان کے سامنے آدھا ملک رہ گیا تھا یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ سے الگ ہو کر گیارہ ساؤتھ سٹیٹس نے کنفیڈریٹ سٹیٹس آف امریکہ کے نام سے خود کو الگ کر لیا تھا کنفیڈریسی نے سفید پٹی اور دائرے میں ستاروں والا اپنا الگ پرچم بنا لیا تھا اپنا نیا صدر جیفرسن ڈیویس منتخب کر لیا تھا اور ایک شاندار ملٹری افیسر روبرٹ لی کو آرمی چیف بنا لیا تھا مطلب وہ نہ صرف الگ ہوئے بلکہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو گئے تو کنفیڈریٹس کی یہ گیارہ ریاستیں دوستو وہ ریاستیں تھیں جہاں بہت زیادہ سیاہ فام غلام تھے اور یہی کھیتی باڑی اگری کلچر بھی سب سے زیادہ تھی یعنی امریکن اگری کلچر کباس گندم گنا وغیرہ کا داروں مدار انہی ریاستوں پر تھا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ یہی تھا کہ ابراہم لنکن غلامی کو ختم کرنا چاہتے تھے امریکہ کا ایک بہت بڑا حصہ غلامی کا خاتمہ چاہتا تھا جبکہ ساؤت سٹیٹس چاہتی تھیں کہ غلامی کو قائم رکھا جائے سیاہ فاموں کی غلامی کا جو سلسلہ ہے اسے نہ روکا جائے تاکہ ساؤت سٹیٹس کی اگری کلچر انڈسٹری ان کی ایکانومی ہی چلتی رہے یہ ان کا مطالبہ تھا تو یہ چیلنج بہت بڑا تھا کہ ایک ملک کو جوڑنا ہے اور وہ بھی آگ اور خون کا دریہ پار کر کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر عملی کام کا یوں آغاز کیا کہ جنگ اور مذاکرات کی تیاری ایک ساتھ شروع کر دی پہلی جنگ ان کی پریزیڈنسی کہ پہلے سال جولائی ہی میں ہو گئی اسے بیٹل آف بل رن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں ابراہم لنکن کی فوج کو بری طرح شکست ہو گئی اس ہار سے لنکن سمجھ گئے کہ ان کے جنرلیس قابل نہیں کہ جنگ جیت سکیں انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا سو انہوں نے خود کو ٹرانسفارم کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایک لائبریری میں بند ہو گئے اور ایک کتابی جنرل بن کر کچھ عرصے بعد باہر نکلے اب انہوں نے جنگ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور جو جنرل ان کے احکامات کو نہیں مانتا تھا یا ان کی کارکردگی سے اس جنرل کی وہ خود مطمئن نہیں ہوتے تھے اسے نکال دیتے تھے یا تبدیل کر دیتے تھے انہوں نے اپنی حکمدولی پر جنرل میکلیلن کو فارق کیا اس کے بعد جنرل گارڈن سے بھی ان کی نہیں بنی جنرل ارون میڈویل اور جنرل ونفیلڈ کو بھی انہوں نے نکال دیا مطلب ان کی کسی جنرل سے بھی بن نہیں پا رہی تھی بہت ہی مشکل رلیشنشپ تھائی وہ ایک ایک کر کے بہت سے ملٹری افیسرز بدلتے رہے اور آخر کار انہیں اپنی مرضی کا کمانڈر جنرل گرانٹ مل گیا جو کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کے خاتمے تک رہا اسی لیے جنرل گرانٹ کو لنکنز جنرل بھی کہا جاتا ہے ویسے یہ ملا بھی بہت آخر میں تھا اس دوران دوستو یہ ہو رہا تھا کہ کنفرڈریٹس اور غلامی کے حامی ابراہم لنکن پر پریزیڈنٹ پر قاتلانہ حملے بھی کرتے رہتے تھے لیکن لنکن کبھی بھی چھپ کر نہیں بیٹھے ان پر کئی بار ناکام حملے ہوئے انہیں دمکیاں میں اس خطوط بھی ملتے رہے جو کہ روز کا معمول تھا لیکن وہ کسی کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے وہ بس اتنا کرتے تھے کہ قتل کی دمکیوں والے خطوط تھیلوں میں بھر بھر کر رکھے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہو تو اسے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ کوئی بھی شخص سو فیصد حفاظتی انتظامات ہر وقت پورے نہیں کر سکتا سو وہ اپنی سیکیورٹی سے زیادہ اپنے مشن کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ وہ جلدی مکمل ہونا چاہیے اپنے مشن کو کانٹروورشل ہونے سے بچانے کے لیے بننے کے بعد ساتھ ہی رکھا حالانکہ الیکشن سے پہلے ڈگلس غلامی کی حمایت کیا کرتے تھے اور ابراہم لنکن سے بحثیں کیا کرتے تھے تقریریں کیا کرتے تھے اور یہ تقریریں تاریخ میں بہت مشہور ہیں اس کے مجسمیں ہیں امریکہ تو اب یہی ڈگلس ابراہم لنکن کے ساتھ تھے اور لنکن کی لیڈرشپ کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ اپنے مشن کے لیے مخالفین تک کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت، حمد، برداشت اور حوصلہ رکھتے تھے اپنی اسی ٹرانس فارم لیڈرشپ کے بل پر انہوں نے چار سال میں کنفیڈریٹ سے جنگ جیت لی نائن اپریل ایٹین سکسٹی فائیو کو جنرل لی نے لنکنز جنرل جنرل گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دی امریکہ ایک بار پھر یونائٹ ہو چکا تھا یہ ایک عظیم شان کامیابی تھی ٹوٹے ہوئے ملک کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن ابھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑنا تھا یہ بہت اہم مرحلہ باقی تھا دوسرا الیکشن جیت کر ایٹین سکسٹی فائیو میں جب انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی اس وقت اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا اور اس تقریر سے پہلے امریکہ میں عام تاثر تھا کہ امریکہ کو دو حصوں میں بانٹنے والے غداروں کو ضرور سزائے موت دی جائے گی یا ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی کیونکہ انہی کی وجہ سے امریکہ کو سیول وار میں ساڑھے چھ لاکھ انسانوں کی قربانی دینا پڑی تھی مگر اس دباؤ کے باوجود اس پاپولر ڈیمانڈ کے باوجود لنکن نے اپنی تقریر میں سب کو ماف کرنے کی بات کی انہوں نے ممکن بنایا کہ کنفنٹریٹس کے پریزیڈنٹ چیفرسن ڈیویس اور آرمی چیف جنرل لی کو سزائے نہ دی جائیں پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان سب کو ماف کیا بلکہ ان کے حامیوں کو بھی اجازت دی کہ وہ ان کے مجسمیں اور یادگاریں بھی بنانا چاہیں تو بنا لیں یہی وجہ ہے کہ کنفنٹریٹس کے لیڈرز کے مجسمیں ابھی 2021 تک 2021 تک امریکی ریاستوں میں موجود تھے اب ان میں سے کچھ ہٹا دیئے گئے ہیں کیونکہ امریکہ میں غلامی اور وائٹ سپرمیسی کی یادگاریں ختم کرنے کی ایک مومنٹ چل پڑی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈیڑھ سو سال تک یہ یادگاریں یہ مومنٹس قائم رہے کسی نے انہیں نہیں چھیڑا تو خیر دوستو لنکن کو جو قاتلانہ دھمکیاں ملا کرتی تھی کہ وہ غلامی کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے صرف اس ویژن کی وجہ سے ان کے مخالفین جو انہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے وہ آخر سچ ثابت ہو گئے انہیں اپنے عزائم اور اپنے کامیاب منصوبوں کی قیمت اپنی جان سے چکانا پڑی کیونکہ غلامی کے ہم ہی جو لوگ تھیر وہ ریاستیں تھی اور وہ تنظیمیں تھیں وہ ان کے اردگرد ہی تو موجود تھی چودہ اپرل فورٹین اپرل ایٹین سکسٹی فائیو کے روز انہیں ایک معامور اداکار سٹیج اداکار جان بوت نے سٹیج ڈرامے کے دوران ہی گولی مار دی اور قتل کر دی ابراہم لنکن کو دوستو دنیا بھر میں تاریخ کے عظیم ترین لیڈرز میں شمار کیا جاتا ہے شاید ہی کوئی لیڈر ہو جس پر اتنی کتابیں اور اتنے پیپرز اور اتنے فلمز بنی ہو جتنی ابراہم لنکن پر بن چکی ہیں کیونکہ انہوں نے جس بھور سے امریکہ کو نکالا یہ ایک ناممکن سا کام دکھائی دیتا تھا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر خود کو ٹرانس فارم کر کے امریکہ کو ٹرانس فارم کر دیا ورنہ آج دنیا میں دوستو ایک نہیں دو امریکہ ہوتے اور شاید یہ سپر پاور بھی نہ ہوتا ان کی لیگیسی یہ ہے کہ امریکہ آج ایک یقجا ملک ہے اور واقعی ایک ایسی پاور ہے جو آج کی تاریخ تک بہرحال دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کے پچاس ریاستیں متحد ہیں اب مائی کیورس فیلوز ہم اپنے تیسرے مثالی لیڈر لیک آن یو کو دیکھتے ہیں جو کہ جدید سنگاپور کے بانی ہیں نائنٹین سکسٹی تھری میں جب انگریز ایک سو چوالیس ون فورٹی فور یز کے بعد سنگاپور کا قبضہ چھوڑ کر گئے تو لیک آن یو اس کے سنگاپور کے وزیراعظم تھے اس وقت ان کے سامنے پہاڑ جیسے چیلنجز آن کر کھڑے ہو گئے ایک تو یہ کہ ان کا ملک اتنا چھوٹا تھا کہ لاہور یا دہلی جیسے شہر میں کم از کم دو سنگاپور تو آرام سے سما سکتے ہیں یہ سب سے اہم مسئلہ اس لیے تھا کہ ان کے گرد چائنہ انڈونیشیا اور ملائشیا جیسے ان سے بہت بڑے بڑے موالک تھے جو کسی بھی وقت ان کی ایکانومی اور ان کے سوورینٹی کو ختم کر سکتے تھے چیلنج کر سکتے تھے اور وہ کر بھی رہے تھے ان دن انڈونیشیا سے اور ہمسایہ ریاستوں سے آنے والے کیمنسٹ گوریلاز سنگاپور کا امن جب چاہے تباہ کر لیتے تھے پھر صرف اس ملک کا دوستو رکبہ ہی چھوٹا نہیں تھا کہ یہی نہیں کہ یہی صرف پرابلم ہو بلکہ یہ بھی تھا کہ یہ بہت غریب ملک تھا سنگاپور جس کا لفظی مطلب شیر کی کھچار ہے شیر کا گھر ہے اسے ملیریا کا گھر کہا جاتا تھا اور اسے ایشیا کا سب سے گندہ شہر گنا جاتا تھا لوگ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے 57% لٹریسی ریٹ تھا مگر یہ کوئی عالی تعلیم نہیں تھی اور نہ ہی یقسان تھی مزید یہ کہ لیکون جس قوم کے لیڈر تھے وہ سرے سے قوم تو کیا ہے کسی بڑے اتحاد کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتی تھی ان کی ایک تاریخ نہیں تھی ایک مذہب نہیں تھا ایک بیگراؤنڈ نہیں تھا بلکہ یہ سب چائنیز، مینڈرن، ملایا، تامل اور عرب نسل لوگ تھے جو اپنی اپنی مختلف زبانیں بولتے تھے ہاں انگلیش یہاں زیادہ تر سمجھی جانے والی زبان تھی کیونکہ انگریز یہاں ایک صدی سے زیادہ رہا تھا پھر یہ چاروں جو مذاہب تھے جہاں سے یہاں کے لوگ تعلق رکھتے تھے یعنی بدمت، تاؤ، ہندومت، اسلام اور کرسچینٹی ان سب مذاہب کے لوگوں کے آپس میں ہمانگے بھی نہیں تھی جگڑے، فساد، دنگا، رائٹس عام بات تھی نائنٹین ففٹی، نائنٹین ففٹی فائیو اور سکسٹی فور میں جو فسادات ہوئے، خونی فسادات ہوئے ان کی خبریں پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنتی تھی اور دنیا کے نظر میں سنگاپور وہ جگہ تھی جہاں والنس عام بات ہے کچھ خبریں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت کی جو چھپی تھی انہی کی وجہ سے سنگاپور کو ایک دینجر زون خطرناک علاقہ کہا جاتا تھا تو یہ حالات تھے دوستو جن میں پرائم نیسٹر لی کو یہ ملک سنگاپور ملا تھا اس تباہ حالی میں لی کون نے اپنے چھوٹے سے ملک کو ترقی دینے کا عظم کر لیا گرانڈ سٹویشن میں ان کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کمزور اور چھوٹے سے ملک کو تحفظ کیسے دیا جائے اسے بچایا کیسے جائے اس کے لیے پرائم نیسٹر لی کو نیو نے سکسٹی تھری میں ہمسایہ ملک ملیشیا کے ساتھ ایک فیڈریشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا کہ ایک بڑے ملک کے ساتھ شامل ہو کر خود کو بچا لیتے ہیں تحفظ دے لیتے ہیں کوئی اور حملہ نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت دو اور نسبتاً بڑے ملک سنگاپور سے سابا اور سارواک وہ بھی ملیشن فیڈریشن میں شامل ہو رہے تھے تو سنگاپور بھی ہو گیا اب یہ ہوا کہ سنگاپور کو انہوں نے شامل کر لیا ملیشن فیڈریشن بھی بن گئی مگر صرف دو سال بعد ملیشیا نے بغیر کوئی بات کیے اکیلے سنگاپور کو اٹھایا اور فیڈریشن سے نکال باہر کیا جبکہ سابا اور سارواک ملیشیا کا حصہ رہے اور آج بھی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلے ہی پہاڑ جیسے مسائل اس پر یہ نیا اتنا بڑا مسئلہ یہ پرائم نیسٹر لی کے لیے دل توڑ دینے والی بات تھی مگر انہوں نے اس پر حمت نہیں ہاری وہ اپنے ملک کی خاطر کچھ فریش آئیڈیاز کے لیے کچھ نئے سٹیٹیجز کے لیے امریکہ چلے آئے یہاں انہیں اس حیثیت میں کوئی نہیں جانتا تھا مقبول پرائم نیسٹر تھوڑی تھے یہ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں کی الیٹ اور لیڈرز بھی ان کی پرسنیلٹی سے ان کے مسائل سے واقف نہیں تھے اس کے باوجود ان کی میٹنگز وہاں ہارورڈ یونیسٹی کے سینئر پروفیسرز کے ساتھ بھی ہوں یہ سکسٹی فائیو کے کچھ بعد کی بات ہے دوستو جب ویتنام وار چل رہی تھی امریکن صدر لنڈن بی جانسن تھے اور ویتنام سے انسانی حقوق کی پامالیوں کی بہت خبریں آتی تھیں اور آپ جانتے ہیں وہاں امریکہ ایک حصے ایک دھڑے کا ساتھ دے رہا تھا تو امریکن لبرلز جو تھے وہ اپنی حکومت کو اور خاص طور پر پریزیڈن جانسن کو بہت آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ ویتنام میں انسانی حقوق کی پامالیاں آپ کر رہے ہیں تو ہارورڈ یونیسٹی کے یہ میٹنگ بہت دلچسپ تھی اور یہ لیک آن یو کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو کیسے آگے بڑھایا وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا اس مشہور میٹنگ میں اس اہم میٹنگ میں لیک آن یو نے بغیر وقت ضائع کیے ہارورڈ کی پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کے ویتنام جنگ کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس جنگ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں سب پروفیسرز نے سخت الفاظ میں گفتگو کی بعض نے تو امریکن پریزیڈنٹ لینڈن بی جانسن کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دیا وار کرمنل کہا جب سب بول چکے تو ایک سینئر پروفیسر نے پریمینسٹر لی کو بھی دعوت دی کہ وہ بتائیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ویتنام تو انہی کے خطے میں فاریسٹ میں واقع ہے یہاں پھر دوستو پریمینسٹر لی نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے تمہید باندے خوش آمد کیے کہا کہ آپ لوگوں کی گفتگو نے مجھے ذہنی مریض کر دیا ہے یو میک می سک انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے پروفیسر صاحبان سنگاپور جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک جو کیونکہ گوریلاز کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جنہیں کوئی اپنی فیڈریشن میں شامل بھی نہیں کر رہا وہ ان گوریلاز مومنٹس کا کیسے مقابلہ کریں گے جنہیں چین جیسے طاقتور ملک یا سوویت روس کی مدد حاصل ہے اگر امریکہ اپنی طاقت کے ساتھ اس ریجن میں ایک انٹرنیشنل بیلنس فراہم نہیں کرتا تو کیا ہم ایک ہنگامہ خص دنیا میں ختم ہو جائیں ہم مر جائیں کیا ہم کس کا سہارہ لیں اگر کیمنس طاقتیں ہماری آزادی کو چلنے لگیں ہماری سوورینٹی کو تباہ کرنے لگیں تو یہ چھوٹ چھوٹے ہمارے جیسے کمزور ممالک کس کی طرف دیکھیں مجھے اب یہ تو بتائیں اب دوستو ان کی اس گفتگو سے اختلاف ہو سکتا ہے ظاہر اس میں وہ کافی بسلے واقع ہیں لیکن ان کی یہ گفتگو صاف بتا رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف سنگاپور کو ذہن میں رکھ کر عالمی حالات کے بارے میں سوچتے تھے ان کا اول آخر مائنڈ سیٹ سنگاپور کی ترقی اور حفاظت ہی تھا وہ سکسٹی فائیو کے بعد سکسٹی سیون میں بھی امریکہ گئے دوستو اور ان اپنے تاریخی دوروں میں وہ امریکن پروفیسرز کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملے سیکٹری آف سٹیٹ سے ملے اور اس دوران ان سب کو یہ یقین دلانے میں وہ کامیاب ہوئے کہ امریکہ کو فوریسٹ میں رہنا چاہیے انہیں کیمنسٹوں سے مقابلے کے لیے ایک بیلنس پیدا کرنا چاہیے جہاں دوستو ان ملاقاتوں میں انہوں نے اپنے مشہور زمانہ الفاظ بھی کہے کہ میں سنگاپور میں کیمنسٹوں کو ووٹ سے شکست دے کر آیا ہوں لیکن اگر امریکہ ویتنام سے نکل گیا اس ریجن سے نکل گیا تو دو سال میں کیمنسٹ مجھے چوک میں پھانسی پر لٹکا دیں گے کیونکہ میرے اردگرد کے ممالک میں ان کی بہت اکثریت ہے ان کی اس گفتگو کے نوٹس ان میٹنگز کے نوٹ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سائٹ پر پبلک کر دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دوروں کے دوران انہوں نے دوستو امریکنز کو نہ تو اپنے سارے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا اور نہ ہی انہیں یہ کہا کہ اب ہمارے سارے مسائل آپ ہی نے حل کرنے ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف ہماری سیکیورٹی اس ریجن کی سیکیورٹی کا آپ ذمہ لیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو دنیا کے بہترین لوگ دیں گے بہترین سروس دیں گے آپ ہمارے ہاں صرف انویسٹمنٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ نہ تو تیل ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور منرلز ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی زیادہ زمین ہے کہ ہم دنیا کے لیے خوراک پیدا کر سکیں اور اس کو بیچ سکیں اگر ہمارے پاس کچھ ہے سنگاپور میں امریکن اڈا بن گیا اور انویسٹمنٹ بھی آنے لگی یعنی پرائم نیسٹر لی کون یو اپنے ملک کا ڈیفنس مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اپنی حفاظت کی طرف سے بے فکر ہو گئے تھے اب انہیں اپنی قومی ترقی کی طرف تو جو دینے تھی اور اس کے لیے وہ جت گئے مگر یہاں پھر ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ امریکیوں کو تو وہ یہ کہہ کر آ گئے تھے کہ ان کا ملک دنیا کے بہترین انسانوں سے بھرا ہوا ہے لیکن حقیقت تو وہ جانتے تھے کہ یہ ملیریا کا گھر ہے پچاس فیصد کے قریب لوگ انپڑ تھے جو بہت معمولی تعلیم یافتہ تھے اس وقت ان کا ملک مذہبی اور قومی نفرت کا بھی آتش دان تھا آپ جان چکے ہیں سو انہوں نے امریکہ سے واپس آتے ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شدید ترین اور سخت ڈکٹیٹر بن کر کام شروع کر دی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سب کیا انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ آئی ایس اے کا قانون بنایا جس میں کسی بھی شخص کو جو امن آمہ کے لیے پیس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہو اسے بغیر وارنٹ کے گرفتار کر کے پکڑ کے لا متناہی وقت تک قید رکھا جا سکتا تھا جب تک چاہیں قید رکھا جا سکتا تھا اسے ہاؤس ارسٹ کیا جا سکتا تھا اس کا پاسپورٹ کارز وغیرہ بھی ریووک کیے جا سکتے تھے زبط کیے جا سکتے تھے ختم کیے جا سکتے تھے یہ کام انہوں نے اس آئے روز کے لڑائی جھگڑے اور فساد کو روکنے کے لیے کیا جو بیس سال سے بلکہ تیس سال سے سنگاپور کو ڈینجر زون بنائے ہوئے تھا مذہبی ہماگی کے لیے انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ مختلف مذہب کے لوگوں کی آپسی شادیوں کی حوصلہ افضائی کی اسے انکرچ کیا کوئی بڑا اپنے بچوں کو محبت کی شادی سے اب اس لیے نہیں روک سکتا تھا کہ وہ مختلف مذہب سے ہیں پھر اگر کوئی گروپ یا ایک فرد کسی بھی مذہب یا قوم کے خلاف ایک لفظ بھی نفرت انگیز کہتا پایا گیا نفرت پھیلاتا پایا گیا تو وہ آئی ایس اے قانون کے تحت جیل جائے گا اور ریاست کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اب کب تک جیل میں رہے گا ہمیشہ رہے گا یا کچھ دیر بعد چھوڑ دیا جائے گا اس کا فیصلہ مکمل اختیار انٹرنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا ڈرگز کے بارے میں بھی ایسے ہی سخت قوانین بنائے گئے اور زیرو ٹولرنس کے ساتھ ان کو نافذ کیا گیا پھر چونکہ اب پرائم منسٹر لی باہر سے انویسٹمنٹ ملک کے اندر لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس دنیا کی بہترین ہیومن کوالٹی ہے تو ظاہر ہے وہ بہترین کیسے ہو سکتے ہیں اگر صاف ہی نہ ہو تو پرائم منسٹر لی نے کلین سنگاپور کیمپین شروع کر دی وہ خود گلیاں اور ریسٹورنٹ صاف کرتے اور گاڑیوں کے پائیدان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جگہ جگہ چوکو چوراہوں میں لیکچرز دیتے اس سب کی تصاویر بھی جاری کی جاتی سنگاپور جسے ملیریا کا گھر کہتے تھے وہاں گند پھینکنے پر اتنا جرمانہ ہونے لگا کہ لوگ اپنے گھر کا سامان بیچ کر بھی صرف سڑک پر پچکاری پھینکنے کا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے آپ جانیں کہ لٹرنگ پر گند پھیلانے پر ڈیڑھ ہزار امریکی ڈالرز جرمانہ ہوتا تھا آج کے حساب سے کوئی چار لاکھ سے اوپر پاکستانی روپے بنتے ہیں پھر دوستو انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا انہوں نے غور کیا کہ وہ لوگ ملک کی بہتری کے لیے جم کر کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایسے گھر دینا شروع کیے جو ہر کوئی آسانی سے افورڈ کر سکے انسٹالمنٹس پر ہوں یا کم کیمنٹ پر ہوں یا کسی اور طریقے سے ہوں لیکن اس طرح سے دینا شروع کیے کہ لوگ انہیں افورڈ کر سکے اور ان کی یہ پریشانی ختم ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دوستو یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ ایک ڈکٹیٹر کی طرح کیا اخبارات میں یہ ایک لفظ بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں چھپ سکتا تھا اخبار اور رسالہ جات پرنٹنگ پریس فوراں بند کر دیے جاتے تھے ایسا کرنے پر اور نہیں پتا کہ کب دوبارہ پھر اجازت ملے گی ہڑتال کی جلوس نکالنے کی کوئی آزادی سنگاپور میں نہیں تھی جب انہوں نے سکسٹی فائیو کے بعد سنگاپور کو بلڈ کرنا شروع کیا تھا تو اداروں میں ڈسپلن کے لیے وہ صرف تنخواہ بڑھا کر حوصلہ فضائی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اچھا کام نہ کرنے پر سزا دیا کرتے تھے اور پھر مجبور کرتے تھے کہ کام کرو ورنہ اور سزا ملے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ترقی آفتہ ہونے کے بعد آج کے سنگاپور میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دنیا کے ہر میرٹ کے اعتبار سے ٹاپ لیول کیے کرپشن پر انہوں نے ایسے سخت قوانین بنائے کہ اللہ امان اللہ حافظ کرپشن پر اتنی سخت سزا تھی کہ جتنے الزام ثابت ہوں گے ہر الزام پر پانچ سال قید ہوگی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ پانچ کرپشن کے انظامات ثابت ہوئے تو پچیس سال جیل میں پھر یہی نہیں بلکہ جتنی کرپشن ثابت ہوگی اس کا پانچ گناہ فائیو ٹائمز جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا کم سے کم جرمانہ ایک لاکھ ڈالر ہوگا چاہے کتنی بھی کرپشن ہے لیکن اگر کسی کمپنی نے کرپشن کی ہے یعنی کسی بڑے ادارے نے تو وہ نہ صرف یہ کہ کمپنی بند ہوگی ملکہ اس کے مالکان اور افیسرز کی جائدادیں بیچ کر جرمانے پورے کیے جائیں گے یہ کہہ کر اور اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو کمپنی نے کرپشن کی ہے لہٰذا کمپنی بند ہوگی تو بات کا تم اس طرح نہیں ہوگا ملکہ ان کے بورڈز آف ڈائریکٹرز کو بھی سزائے ملے گی تعلیم کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو بچہ سکول سے باہر ہوگا اس کے والدین جیل میں ہوں گے اس کے ساتھ انہوں نے بیس سال کا پروگرام بنا کر تیتیس فیصد دھرٹی تری پرسنٹ بجٹ ایجوکیشن کے لیے مختص کر دیا تعلیم کے لیے رکھ دیا انہوں نے چھوٹے سے ملک میں چار زبانوں کو پروان چڑھایا جن میں دو زبانیں جنہیں وہ کے مستقبل سمجھتے تھے دنیا کا ان کو لازمی قرار دیا اور یعنی چائنیز مینڈرن اور انگلیش اور باقی زبانیں پڑھانے کی بھی اجازت دے دی اب جو چاہے ملائی عرب تامل پڑھاتا رہے انہیں کوئی اطراز نہیں لیکن انگلیش اور مینڈرن چائنیز ضرور پڑھائی جائے گا سکولوں کا نساب سینٹرلی ڈیزائن کیا گیا اس میں سٹیم سٹی ای ایم پرنسپل اپنایا گیا یعنی سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ اور میتھ کو اہمیت دی گئی مطلب آج آپ جو تعلیم کا ہائیسٹ سٹینڈرڈ دنیا میں دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر لی یہ سب سکسٹیز میں کر رہے تھے ساٹھ کی دہائی میں کر رہے تھے تو خیر دوستو یہ طویل اصلاحات اسطیفہ دیا تو سنگاپورے ایک غریب ملک سے ایک ترقی آفتہ امیر ملک بن چکا تھا ایک جنریشن میں ایک نسل کی زندگی میں انہوں نے ملک کو بدل کر رکھ دیا تھا انہوں نے اب اسطیفہ تو دے دیا لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسیز کے تسلسل کے لیے کنٹینیوٹی کے لیے انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ دو ٹرمز تک وہ کسی نہ کسی سریمونیل پوزیشن میں معاملات کو دیکھتے رہے اگلے آٹھ سال بعد جب یہ سموتھ ٹرانزیکشن بھی مکمل ہو گئی تو وہ آرام سے پھر الگ ہوئے اور سومنگ پول اور اپنی کتابوں میں کھو گئے پرائم نسٹر لی کی لیڈرشپ کا نتیجہ دوستو یہ تھا کہ سکسٹی فائیو میں جب انہوں نے ریفارمز شروع کی تھی تو سنگاپور کی پر کیپٹا جیڈی پی فائیو سیونٹین پانچ سو سترہ ڈالر تھی اور جب انہوں نے نائنٹی میں ریزائن کیا تو پر کیپٹا جیڈی پی گیارہ ہزار گاؤں سو الیون نائن زیرو زیرو یو ایس ڈالرز تھی اور آج پتا ہے کتنی ہیں سیونٹی تھری تھوسنٹ یو ایس ڈالرز تہتر ہزار ڈالرز جبکہ پاکستان کی آج ڈیڑھ ہزار اور انڈیا کی اڑھائی ہزار ڈالر سے کچھ اوپر ہیں یاد رکھیں دوستو یہ ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جو لاہور اور دہلی دونوں شہروں میں سے کسی ایک سے آدھا بھی نہیں ہے یہ دوستو مختصر ترین تین لیڈرشپ ایکزیمپلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں ان کے بعد ایک فورت چوتھی مثال بھی بتاتے ہیں جو کہ بظاہر ایک فیل لیڈرشپ تھی لیکن اس لیڈرشپ کی قدر اس لیے کی جانی چاہیے کہ وہ درست سمت میں تھی اسی لیے آرزی نقصان کے باوجود اس لیڈرشپ کا جو کام تھا اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہی ہوا ہم بات کر رہے ہیں دوستو چائنیز کی اور ہمارے چوتھے مثالی لیڈر ہیں جو جونگ چین میں چیرمن ماو جو لانگ مارچ اور انقلاب چین کے حوالے سے شہرت دوام رکھتے ہیں ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی قوم کو متحرک تو کر دیا سوتے سے جگہ دیا لیکن اب ترقی کیسے کرنی ہے اس کا ان کے پاس کوئی قابل عمل پلان نہیں تھا بلکہ ان کے پلانز الٹا چین پر زندگی اور ترقی کے دروازے بند کرتے جا رہے تھے لیکن سیونٹی سیون میں جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد چینی ترقی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آغاز کیا ڈین شاپنگ نے کیونکہ ماو کی موت کے بعد وہی چین کے ڈیفیکٹو حکمران بن گئے تھے انہوں نے فور موڈریشنز کا ایک پلان اپنی قوم کو دیا یہ ایک لانگ ٹرم پلان تھا جس میں چار سیکٹرز میں دنیا بھر سے مل کر ترقی کرنا تھی یہ چار موڈریشنز تھیں اگری کلچر میں ترقی، انڈسٹری میں ترقی ڈیفینس میں ترقی اور سائنس میں یعنی ماو نے جو انٹرنیشنل انویسمنٹ لینے اور بیرونی دنیا سے لوگوں کو بلانے پر پابندی لگا رکھی تھی دن شاپنگ نے وہ سب پابندیاں ہٹا دیں ختم کر دیں یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ سے ملاقاتیں میں شروع کر دیں اور بزنس میں دنیا کی دوستو مدد اور خاص طور پر امریکی تعاون سے ان چاروں موڈریشنز میں لانگ ٹرم کام اب چینہ میں شروع ہو گیا لیکن پہلے کئی سال تک آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے اس کے فوائد عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کچھ لوگ کچھ طبقے کچھ علاقے امیر ہو رہے تھے مگر پورے چین میں ان فور موڈریشنز کے سمرات نہیں آ رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ بڑی تبدیلی کے لیے وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے ملتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وقت تو لگتا ہے مگر نوجوانوں میں اتنا سبر اب کہاں کہ وہ یہ انتظار کر سکے موڈریشن کے عمل کا جب گیاروہ سال شروع ہوا تو یہ ہوا کہ نئی نسل جو تھی جو ان کا ریفارمز کا نام سنتے سنتے جوان ہوئی تھی وہ انزائٹی کا شکار ہونے لگی کہ ریزلٹس تو آ نہیں رہے اب چین میں ایک ایسی ویو طاقت پکڑنے لگی جو کہتی تھی کہ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسیز کی طرف اب چلے جانا چاہیے فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے اوپن پریس ہونے چاہیے جو چاہے حکومت پر جیسے چاہے تنقید کرے جیسا کہ امریکہ یورپ میں ہوتا ہے اور ڈیموکریسی بھی ان کا مطالبہ تھا کہ اوپن ہونی چاہیے ووٹنگ اوپن ہونی چاہیے چین میں جو ون پارٹی سسٹم ہے اور وہ لوگ بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلے بھی اوپن ڈیپیٹ سے ہونے چاہیے جیسا کہ ویسٹن پارلیمنٹس میں ہوتا ہے ہر طرح کی ووٹنگ سب کے سامنے ہونی چاہیے اس کے ریزلٹس انونس ہونے چاہیے یہ سارے مطالبات اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کرنے سے یہ کرپشن اور جو قربت ہے یہ پھر خاتم ہوگی اب دوستو ان خیالات کے پھیلنے سے ظاہر ہے چائنہ میں دو بڑے گروپس بن رہے تھے چینی قوم میں تقسیم ہو رہی تھی ایک گروپ دوستو وہ تھا جو کنزرویٹیو تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ تمام تبدیلیاں ابھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں ون پارٹی سسٹم میں رہتے ہوئے ہی ترقی کرنی چاہیے اور یہی فور موڈریشنز ہمیں ہمارے مسائل سے نجات دلائیں گی دوسرا گروپ ظاہر ہے ریفارمسٹ کا تھا جو یہ سب تبدیلیاں چاہتا تھا ویسٹن ڈیموکریسیز کی طرز پر اب اس ریفارمسٹ گروپ کی جو قیادت تھی وہ کیمنسٹ پارٹی ہی کے جنرل سیکٹری ہو یا مانگ کرنے لگے تھے اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انویسٹن ڈیموکریسیز جیسی ریفارمز لے کر آنی چاہیے ہیں اس میں کوئی حرچ نہیں ہے اب یوں ہوا دوستو کہ ان دونوں گروپس میں کنزرویٹیو میں اور ریفارمس میں شدید لڑائی شروع ہو گئی بحثیں شروع ہو گئی پورے ملک چینیز نوجوان جو غربت کرپشن اور بہنگائی سے تنگ تھے وہ جنرل سیکٹری ہو یا مانگ کے ساتھ ہو گئے ہو یا مانگ ان کے ہیرو بن گئے یعنی نوجوانوں کے اب وہ کرزمیٹک ہیرو ہیں جو کہ ویسٹن ڈیموکریسیز کی طرز پر ریفارم چاہتے تھے لیکن کمنسٹ پارٹی میں دوستو کنزرویٹیو دھڑا ظاہرہ طاقتور تھا اس نے دباؤ ڈالا اور 1987 میں ہو یا مانگ کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا جس کے ایک ڈیڑھ سال بعد یہ ہوا کہ کسی وجہ سے ان کو ہارٹ ٹیک ہوا اور ہو یا مانگ کی موت ہو گئی ان کی موت کو ان کے دیوانے نوجوانوں نے جو کہ کروڑوں کی تعداد میں چائنا میں تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو یا تو قتل کیا گیا ہے یا ان کی موت کا تعلق اس دباؤ سے ہے جو کمنسٹ پارٹی ان پر ڈال رہی تھی سو مشتعل غصے میں بھرے ریفارمسٹ نوجوان اپریل ایٹی نائن میں احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلے اور چین کو انہوں نے جیم کر دیا چین کی مرکزی سڑکوں اور چوراہوں پر آ کر وہ بیٹھ گئے بیجنگ میں تیانمن سکوئر جو کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا چینیز اسٹیبلشمنٹ کا مرکز ہے جہاں چیرمن ماؤ کی یادگاریں اور تمام اہم سرکاری دفاتر ہیں وہاں دھرنا دے دیا گیا اور چوک کو بند کر دیا گیا یہ ایک بہت دوست و بڑا چوک ہے جس میں لاکھوں لوگ ایک وقت میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں اب یوں ہوا کہ پندرہ اپریل کو ففٹین اپریل کو یہاں دھرنا دینے والے نوجوانوں نے ریفارمز کے مطالبے پر بھوک ہردال کا اعلان بھی کر دیا کہ جب تک ریفارمز کا اعلان نہیں ہو جاتا ہم کچھ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں پییں گے ہم مر جائیں گے اس وقت تک دوستو کیمونسٹ پارٹی آف چائنہ کے نئے جنرس سیکٹری زوز یونگ بن چکے تھے مگر ڈیفیکٹو پاور چائنہ کی ابھی تک ڈین شاپنگ کے پاس ہی تھی وہی چائنہ کی سب سے طاقتور حضرتی تھے جب سٹوڈنٹس کی نوجوانوں کی بھوک ہردال کو دوستو ساتھوہ دن ہو گیا اور کیمونسٹ پارٹی میں اس احتجاج کو طاقت سے روکنے کی باتیں اندر چلنے لگیں تو جنرس سیکٹری زوز یونگ بہت پریشان ہوئے وہ کسی صورت اپنے ہموطنوں کو اپنے نوجوانوں کو نہ تو مارنا چاہتے تھے اور نہ ہی انہیں بھوک سے مرتا ہوا دیکھ سکتے تھے بھوک ہردال کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ نوجوان نہ سمجھ ہیں اور جلدبازی میں جذباتی بھی ہو رہے ہیں لیکن جو چین کے مسائل ہیں وہ ایک دنیا ایک سال میں حل ہونے والے نہیں ہیں یعنی وہ طلبہ کو نادان بچے سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ رحمدلی سے پیش آنا چاہتے تھے اسی کی ہدایت کرتے تھے انیس مئی کو نائنٹین تھ مئی کو جب ان طلبہ کو سڑکیں بند کیے ہوئے تیانمان سکیر کو جیم کیے ہوئے ایک مہینہ اور چار دن ہو گئے اور زوجیاؤں کو پتا چلا کہ ان کی حکمران کیمنس پارٹی ان نوجوانوں کو مظاہرین کو سختی سے کچلنے کے لیے کوپریشن کرنے والی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا وہ خاموشی سے ایک میگا فون اٹھا کر باہر چوک میں بیٹھے ہوئے بیٹھے تھے کیونکہ چین کے ڈیفیکٹو لیڈر ڈین شامپنگ کے ساتھ وہی تو سب سے بڑے لیڈر تھے مگر پھر بھی یہ پوری بہادری سے بھوک اڑتالی بچوں کے پاس پہنچے اور ایک تاریخی تقریر کی انہوں نے کہا We are old and does not matter بچوں ہم پہلے ہی بہت بوڑے ہیں اور اب ہماری اہمیت بھی کوئی زیادہ نہیں رہی ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے مگر تم تو ابھی بیس بیس سال کے شاداب نوجوان ہو تم اتنی جلدی موت کو گلے کیوں لگانا چاہ رہے ہو جتنی لمبی تم نے بھوک اڑتال کر دی ہے اس سے تمہارے جسموں کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جو پھر پوری زندگی بھی بھر نہیں پائے گا ہم بڑے لوگ ہیں جو ریفارمز ہم کئی سال سے کر رہے ہیں اس کے نتائج دیکھنے کے لیے شاید ہم تو زندہ نہیں ہوں گے مگر تمہارے پاس ابھی بہت سال باقی ہیں تم اپنے جسموں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے بغیر ہمارے کاموں کے نتائج کا انتظار کر سکتے ہو تمہاری بہت سی ڈیمانڈز ریزنیبل ہیں سمجھداری پر مبنی ہیں لیکن کچھ ڈیمانڈز جذباتی ہیں جلدبازی پر مبنی بھی ہیں اپنے گھروں کو جاؤ اور مستقبل کے چین کے لیے اپنے آپ کو بہترین انداز میں تیار کرو ہماری سیٹس پر کچھ سال بعد تمہیں کو آنا ہے اپنے جسموں اور دماغوں کو اس وقت تک کے لیے بچا کر رکھو اور صحت مند بچا کر رکھو ان کی یہ پورا سر تقریب دوستو کئی نوجوانوں کو رولا آ گئی کچھ واپس چلے گئے لیکن زیادہ تر وہیں بیٹھے رہے مگر اس تقریب کو اس لیڈرشپ کی شاندار کوشش کو کیمنسٹ پارٹی کے کنزرویٹیو دھڑے نے بہت ناپسند کی اور انہیں بھی نوجوان مظاہرین کا ساتھی اور ویسٹرن الائی مغرب طاقتوں کا پٹھو کہہ کر اسطیفہ دینے پر مجبور کر دیا گیا یوں دوستو دو لیڈرز نوجوانوں کو بچانے کی کوشش میں اسطیفہ دینے پر مجبور ہو گئے یہاں پھر دوستو چار جون کی تاریخ آتی ہے یعنی ان احتجاجی مظاہرین کو ان نوجوانوں کو تیانمن سکوئر پر بیٹھے ہوئے جب چھے ہفتے ہو گئے تھے یہاں پہنچ کر ڈیفیکٹو لیڈر ڈین شاپنگ نے مشہور فکرہ کہا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ طوفان تو آنا ہی ہے آ جائے یا کل انہوں نے ایکشن کا حکم دے دیا اور ان مظاہرین پر نوجوانوں پر ٹینک چڑھا دیے گئے ہزاروں مارے گئے لا تعداد زخمی ہو گئے اگزیکٹ تعداد اس لیے معلوم نہیں کہ چائنہ نے اس سے پہلے تمام کیمرے اور صافیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا چینی فوج نے پوری طاقت سے آپریشن کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں پورے ملک سے پورے چین سے یہ احتجاج ختم کروا دیا چوک اور سڑکیں خالی کروا لی گئیں اور ملک کا پہیا کئی ہفتوں بعد پھر سے چلنے لگا آپ نے جو ٹینک مین کی مشہور زمانہ تصویر دیکھی ہو گی کہ ایک شخص دونوں ہاتھوں میں شاپرز لی ایک ٹینک کے آگے کھڑا ہے وہ اسی تیانمند سکوئر کے واقعے ہی کی تصویر ہے تو یہ لیڈرشپ جو جو جوانگ نے دکھائی اپنے طور پر ذاتی طور پر ایک بظاہر فیل لیڈرشپ تھی مطلب وہ نوجوانوں کو ٹینکوں کے نیچے آ کر مرنے سے نہیں بچا سکیں لیکن یہ مثال ہم نے آخر میں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ لیڈرشپ صرف وہی نہیں جس کا نتیجہ ہر بار کامیاب ہو کبھی کبھی لیڈرشپ بہت بڑے لیول کی نہ سہی اس سے نچلے لیول کی سہی ناکام بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی سمت درست ہونی چاہی ٹریجیکٹری ٹھیک ہونی چاہی جو جونگ نے بچوں کو بچانے کی سمجھانے کی اپنے طور پر پوری کوشش کی لیکن بچوں نے بات نہیں مانی فقت نے ثابت کیا کہ جو جونگ سچے تھے اور بچے واقعی جذباتی تھے جلدباز تھے کیونکہ آخر انہی فور مانڈریشنز کے تحت چین آگے بڑھتا رہا اور آج ہر چینی ایک قابل فخر ملک کا شہری ہے ایسے ملک کا شہری جسے دنیا کی اکنومک سپر پاور کہا جاتا ہے تو مکیورس فیلوز یہ دنیا کی تاریخ سے موڈرن ہسٹری سے چار ایسے لیڈرز اور کنٹریز کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جنہیں اتنے مشکل حالات درپیش تھے جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی اتنے برے حالات ہمارے سامنے ابھی نہیں ہیں جتنے برے لیک آن یو کو ملے ہیں جانگ زو کو بھگتنا پڑے ابراہم لنکن کے سامنے تھے یا کانریڈ ایڈ نوائر کے سامنے تھے کیونکہ ان کے ممالک تو دو جگوں پر تقسیم تھے ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے ان تینوں چاروں لیڈرز نے مختلف طریقوں سے اپنے ممالک کو ان ناقابل یقین مشکل حالات سے نکال لیا یا اس کی پھرپور کوشش کی کامیاب کوشش کی ان سب میں کئی معاملات سے آپ کو اور ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کچھ سٹیپس ہمیں پسند نہیں آئیں گے اور اختلاف کرنا بھی چاہیے لیکن ایک بات سب لیڈرز میں قومن تھی وہ یہ کہ سب نے اپنے حالات اپنی طاقت اور اپنی سمت کا درست تائین کیا سب نے بطورے لیڈر پوری ذمہ داری اپنے سر پر لی اور قبول کی ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام اور اپنی ناکامی دوسروں کے سر پر ڈال کر خود چھپتے رہے کہ مجھے فلان کام فلانے نہیں کرنے دیا اور فلان کام فلانے نہیں کرنے دیا اس لیے میں نہیں کر سکا ان سب نے اپنی زندگیاں دعو پر لگا کر رسک لے کر اپنے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کی کچھ مارے گئے اور کچھ اپنی قوم کو بھور سے نکال لے گئے لیکن ہر صورت میں انہوں نے اپنی قوم کے سمت درست کر دے کاش دوستو ہم بھی اپنی ریجیکٹری درست سمت میں لے جا سکے کاش ہمارے لیڈرز بھی لوگوں کو جوڑنا سیکھیں اور اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنے کے بجائے یا تو اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں یا پھر اپنی جان پر کھیل کر ملک کی ٹریجیکٹری درست کریں کیونکہ اگر لیڈرز نہیں کریں گے تو کون کریں گے اس بارے میں دوستو آپ کی رائے کیا ہے وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھئے لیکن اگر آپ نے ان غلطیوں کو دیکھنا ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہم نے کی ایسی غلطیاں جن کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو یہ کہانی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ انڈیا نے ڈیفالٹ کا خطرہ کیسے ٹالا تھا اور یہ دیکھیں ایولوشن سٹوری